عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بھی مقصد حاصل کرنا ہو دوستو تو اس کے لئے یقین موقع کہ یہ کام لازمن ہوگا میرے اللہ کے فضل و کرم سے جب ہم یہ سوچیں گے نا کہ یہ کام لازمن ہوگا میرے اللہ کے فضل و کرم سے تو یقین جانی ہے کہ وہ لازمن ہوگا آپ اپنے اندر گولہ برود بھر لیں گے اللہ کی دیوی طاقت سے اللہ پھر ساتھ دیتا ہے جب اللہ ساتھ دیتا ہے تو بندہ کے اندر کام کرنے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اوبجیکٹ کو زیادہ بہتر انداز میں گین کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لئے اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کو اچھیل کرنے کے لئے اوبجیکٹ کو گین کرنے کے لئے ہماری یہ سوچوں نے چیئے دی یہ کام انشاءاللہ لازمن ہوگا یہ دیکھئے گا کہ کس طریقے سے اندرہ رب ساتھ دیتا ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ فرم گلیف ان اللہ بھا مایوسی گناہ ہے مایوس ہونے کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے رب کو رب نہیں مان رہے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف بہت اہم ٹاپک سیول اٹیگیشن میں اٹیچمنٹ بیفور ججمنٹ جب فیصلہ سنانا ہو عدالت نے تو اس سے پہلے پروپرٹی کو اٹیچ کر لینا اٹیچ سے مراد یہ ہے کہ عدالت اپری انڈر کر لے پروپرٹی کو کہ اس کو بیج نہ سکے فریق مقدمہ کیوں نہ بیج سکے کہ اگر پارٹی کو یہ پتا ہو کہ فیصلہ میرے خلاف آ رہا ہے تو وہ اس کو آگے بیج دے یا کسی اور کو قبضہ دے دے عدالت نے تو اپنا راستہ حاصل کاری لینا ہے کوئی چیزیں واپس لے ہی لے گی لیکن پھر ٹائم لگتا ہے اس لئے عدالت ججمنٹ دینے سے پہلے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے کیا کرتی ہے پروپرٹی کو اٹیچ کر دیتی ہے کہ یہ جہاں ہے جس طرح ہے وہاں رہے اور عدالت کے آرڈر کے بغیر اسے کے اندر کوئی تبدیلی نہ کی جائے یہ جناب آرڈر 38 سی پی سی ہے 38 سی پی سی سیول پرسیجر کورٹ اس حوالے سے لینڈ مارک ججمنٹ آپ کی خطم پر پیش کر رہا ہوں پی آئی ڈی ٹو زیرو ون ایٹ سنڈ ڈبل تھری نائن جب ڈیفینڈنٹ جو ہے اس کو یہ ریلائز ہو جائے کہ جناب عدالت میں فیصلہ اس کے خلاف آرہا ہے ڈیگری اس کے خلاف ہو رہی ہے تو اس حوالے سے ایک احتیاطی تدبیر عدالت اختیار کرتی ہے ججمنٹ دینے سے پہلے وہ اٹیجمنٹ ہے سچ بازہ پریونٹیو اینڈ ناٹ اپیونٹیو ایکشن یہ کوئی تازیری کاروائی نہیں ہے بلکہ احتیاطی کاروائی ہے اٹیجمنٹ کود بی آرڈر ایف کورٹ واز سیٹسفائید ڈیفینڈنٹ واز is about to dispose of whole or any part of his property with intent to obstruct or delay execution or degree with or without application as court had to consider cease substance of case to meet the ends of justice کوٹ جو ہے اگر مطمئن ہو کہ ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ اس کے خلاف کیس اس کے خلاف ہونے جا رہا ہے اور اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ property کا کچھ ہی سا یا ساری کی ساری property جو ہے اس کو dispose of کرنا چاہ رہا ہے بیچنا چاہ رہا ہے یا کسی کو دینا چاہ رہا ہے اس نیت سے یہ سب سے important point attachment میں with intent to abstract or delay execution of degree کہ degree کی جو execution کروانے ہیں عمل درامت کروانے دالتے ہیں اس میں recover ڈالنے کے لئے delay کرنے کے لئے then with or without application as court had to consider substance of case to meet the ends of justice تو عدالت بغیر کوئی اس کو دوسری پارٹی درخواست دے یا نہ دے انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت جو ہے وہ attachment کا حکم دے سکتی ہے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں this is the object of attachment before judgment جیسے میں نے آپ کی خدمت نہیں عرض کیا کہ یہ PLD 2018 SIN 339 میں narrate کیا گیا اسی طرح دوستو PLD 2017 Lahore 689 اس میں کہا گیا intention of the legislator was very clear with regard to the attachment before judgment that to preserve and protect the property which was in dispute and for the satisfaction of the degree then interim order was to be passed that the basic criteria given for passing restraining order of the property in dispute was for satisfaction of the decrees if considered necessary this is that legislator has order 38 CPC that property judgment to protect property the property to protect judgment to preserve the property dispute is so that degree to satisfaction which is the پر عمل درامت کروایا جا سکے This is the thing دوستو 2020 CLD 238 میں بتایا گیا ہے کہ کچھ condition بھی ہیں judgment سے پہلے property کو attach کرنے کے والے سے اس judgment میں جو میں بتا رہا ہوں 2020 CLD 238 application under 38 38 rule 5 CPC was an extraordinary relief where if court was satisfied that other party was likely to defeat degree in future then under such special circumstances court may pass order with regard to attachment before judgment یعنی کہ اگر application under order 38 rule 5 دی گئی ہو was an extraordinary relief ہوگا کہ court یہ متمن ہو جائے کہ degree جو ہے وہ اس بندہ جو جس کے پاس property ہے اس کے خلاف جائے گی degree تو وہ court order pass کر دے گی کہ property کو attach کر لیا جائے judgment دینے سے پہلے پہلے اسی طرح دوستو condition کے حوالے سے court judgment 2019 viala 345 اس میں کہا گیا ہے کہ such power is not to guarantee the plaintiff availability of an asset to satisfy degree which ultimately be passed it is ensure non-abusing a process of court by defendant اس کا مطلب یہ نہیں سوچنے نہ چاہیے کہ یہ plaintiff کوئی قسم کی guarantee دے رہی ہیں کہ asset جو ہے وہ مجھود ہے جس کے حکر case جانے ہیں بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اطالت اپنے جو اس کا حکم ہے اس کی عمل دراموت کو کروانے کے لیے وہ insure کرنے کے لیے restrain کر رہی ہے property کو attach کر رہی ہے it is to ensure non-abusing a process of court by defendant اس میں جہاں پر plaintiff کا تو ultimately اس میں فائدہ ہو جائے گا کہ defendant case ہار جائے گا تو property اس کو ملنی ہے تو judgment سے پہلے اگر attach کر دی جائے گی تو بڑے اچھی بات ہے لیکن اس سے زیادہ بات یہ ہے کہ it is to ensure non-abusing the process of the court court کہ process کو disturb نہ کرے اس لئے لازمی ہے یہ ایسا کر لیا جائے اسی طرح دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ 2016 CLD 1202 میں کہا گیا honours of proof is on plaintiff's shoulder to establish that defendant is going to dispose of his property with an intent to abstract or delay execution of any degree that may be passed against him اس کا بار ثبوت جو ہے اس کو ثابت کرنا plaintiff کے اوپر ہے کہ defendant جو ہے وہ اپنی جو property ہے وہ dispose of کر رہے بھیج رہے کسی کو دے رہے تاکہ جو degree pass ہونے والی ہے ان قریب اس کی حق میں اس کا process کو abstract کرنے کے لئے تلے کرنے کے یہ honest to prove اس کے اوپر ہوگا کس کے اوپر plaintiff کے اوپر مزید 2005 YLR 2674 میں یہ کہا گیا کہ attachment of property before judgment was an exceptional remedy under exceptional circumstances which should be established through some cogent evidence cogent evidence ہونے چاہئے بڑے مضبوط evidence اور یہ ایک exceptional circumstances میں ہوتا ہے کہ آپ فیصلہ دینے سے پہلے property کو attach کرتے ہیں میر establishing prima facie goods good case was no ground for invoking the parvian of order 383 rule 5 CPC without first complying with sub rule 1 of rule 5 of the set parvian صرف یہ لگتا ہے بلکہ solid reason be they plaintiff کہ جناب اگر آپ نے یہ اس کی property کو attach نہ کیا اسے restrain نہ کیا تو ہو سبتا ہے کہ یہ عدالت جو فیصلہ کرے اس کو obstrikt کرتے یہ delay کرتے دوستو یہ زندگی چند روزہ ہے ہم اپنے حصے کے لیے اپنا کیس جتنے کے لیے اپنا حق لینے کے لیے تو چیخیں مارتے ہیں کہتے ہیں بس میرا حق بجے ابھی مل جائے لیکن اگر اپنے دوسروں کی حق دینے ہیں یعنی اپنے فرائز ادا کرنے تو ہمیں پہلے وہ ادا کرنے ہوگے ہیں صرف اپنے حق کے لیے چیخنا کافی نہیں ہے ہمیں اپنی سمیداریاں بھی ادا کرنے اگر ہماری وجہ سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے کسی کا حق ہم نے مارا ہوگا ہے تو وہ پہلے پورا کریں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں حق کا ساتھ دینے والا بنا دیں اجازت اللہ حافظ